اہت سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو سایا کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو جب رات گئے کوئی کرن میرے برابر چپچاپ سی سو جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو جانسار اختر صاحب نے غزلیں کہیں نظمیں کہیں ربائیاں اور قطعات کہیں لیکن بڑی ہی ملائمیت اور لسانیت کے ساتھ ویسے تو ہر شاعر غزلیں اور نظمیں کہتا ہے لیکن اختر صاحب کے لہجے کا دھیمہ پن بردباری ان کے سگریٹ کے کش لینے میں بھی دکھائی دیتی ہے یہی سنجیدگی اختر صاحب کو ایک مخصوص لبو لہجے کا شاعر بناتی ہے آوازوں کی بھیڑ میں اپنا ایک مخصوص لبو لہجہ بنا لینا کسی بھی شاعر کیلئے بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے اور آوازوں کی اس بھیڑ میں اختر صاحب کا لہجہ ہمیں صاف سنائی دیتا ہے آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساری کی دکانوں پر سستے داموں لے تو آتے لیکن دل تھا بھر آیا جانے کس کا نام خدا تھا پیتل کے گھر درمبر اس کا کیا منبھید بتاؤں اس کا کیا انداز کہوں بات بھی میری سننا چاہے ہاتھ بھی رکھے کانوں پر آئیے آپ کو ایک ایسی ہی البیلی غزل سناتے ہیں جس کی کچھ خاص باتیں ہیں ایک تو یہی کہ یہ اختر صاحب کی غزل ہے دوسری یہ کہ اسے تھومری لیجنڈ ودمبھوشن شریمتی شوبہ گرتو صاحبہ نے کمبوز کیا ہے اور تیسری خاص بات یہ کہ شوبہ جی کا برث ڈیبی فروری میں اختر صاحب کی طرح ہی پڑتا ہے چوتھی خاص بات یہ کہ اس غزل کو گا رہی ہیں شوبہ جی کی شاگردہ شربونی چودری اور آخری خاص بات اس کی ضرور بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ غزل آپ جیسے بازوک سامہین سن رہے ہیں میری زندگی میں جو آئے تھے میری زندگی سے چلے گرے میری زندگی میں جو آئے تھے میری زندگی سے چلے گرے میری حال پہ بھی نظر نک کی بڑی بے رکھی سے چلے گئے میری زندگی سے چلے گئے میری زندگی میں موسیقی میری زندگی سے چلے گئے موسیقی انہیں دھونڈتی ہیں میری نظر انہیں ڈھونڈتی ہے میری نظر وہ گئے کہاں وہ گئے کدھر انہیں ڈھونڈتی ہے میری نظر وہ گئے کہاں وہ گئے کدھر انہیں پوچھتی ہے میری وفا کہ وہ کیوں ابھی سے چلے گئے انہیں پوچھتی ہے میری وفا کہ وہ کیوں ابھی سے چلے گئے میری زندگی میں جو آئے تھے میری زندگی سے چلے گئے میری زندگی میں میری خوابوں میں بھی جو آئے تھے میری خوابوں میں بھی جو آئے تھے نہ نظر ملائی نہ بات کی میری خوابوں میں بھی جو آئے تھے نظر ملائی نہ بات کی کبھی پاس آکے گزر گئے کبھی دور ہی سے چلے گئے میری زندگی میں جو آئے تھے میری زندگی سے چلے گئے میری حال میں بھی نظر نہ کی پڑی بے رخی سے چلے گئے میری زندگی میں اختر صاحب نے کیا خوب کہا کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے امید ہے کہ یہ اپیسود آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے حمد افضائی کیجئے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی